اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچالو اور اپنی آلو اولاد کو جہنم سے بچال جائیں میرا ایک سوال ہے آپ سب سے دیکھیں یہ میری عادت ہے بات کرتے ہو تمہیں پوچھتا ہوں آپ کو اگر پتا ہے تو بتلایں ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہیں آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کی وہاں پوری فیملی موجود ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ کیا کریں گے جی کیا کریں گے سب کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کیا لگتا ہے سب کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے نہیں آپ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کی حفاظت کریں گے ان کی جان بچائیں گے اللہ نے یہی بات کی کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو اچھا میں آپ کو بتلاوں گا جہنم جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سنیتے ہیں پوری زندگی سنیتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے جہنم کو کتنا خطرناک بنایا ہے اللہ نے کہا اللہ نے جہنم پر بہت سخت دل فرشت مقرر کیا جہنم پر جو اللہ نے فرشت مقرر کیے ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ جس کام پر لگا دے فلا کو یہ عذاب دینا ہے فلا کو یہ عذاب فلا کو یہ عذاب وہ اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے میرے بھائے اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ و حدیث کے راوی اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رائیتہ تم میں کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے بات سمجھ میں آر یہ سب کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اولاد کی اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے اچھا اللہ نے زمداری دی ہے اللہ کیا سوال کرے گا کسی کو معلوم ہے تو بتلائیے آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں آپ سے کیا سوال کرے گا کسی کو بتا ہے جی کوئی بھی آپ بتا سکتے ملا جزا میں آپ کا دینی جی اللہ بولے گا زمدار بنا کے مہجا تھا تو کیا کیا چلے ماشاءاللہ اللہ بھائی کو جزائے خیر دے آئیے بھائی آپ پہ ایک حدیث سناتا ہوں شاید آپ نے وہ حدیث سنی ہو اور اگر سنی ہے تو اپنے علم میں اضافہ کرنی ہو حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرابی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی نوایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا مِن عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَتًا يَبُوتُ يَوْمَ يَمُوت وَهُوَ غَاسِلْ لِرَعِيَتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ صرف پوچھے گا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر ذمہ دار بنایا ہے اب ذمہ داری آپ کے بیٹے کی آپ کے اوپر ہے ذمہ داری آپ کے بیٹی کی آپ کے اوپر ہے ذمہ داری آپ کے بیوی کی آپ کے اوپر ہے ذمہ داری آپ کے ماں باپ کی آپ کے اوپر ہے اور ایسے ہی جو عورتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے تعلق سے ذمہ دار ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے ذمہ دار ہے اپنی بیٹی کے تعلق سے ذمہ دار ہے ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے یا تو وہ بھائی ہے یا وہ باپ ہے یا وہ شوہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی اور آپ دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ ذمہ داری کو نہیں نبایا ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے یا اللہ کبھی سوچا اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اس نعمت کو ہم برباد کر دیتے ہیں ہم ان کی تربیت کی پرواہ نہیں کرتے میرے بھائی تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اچھا کھلائیں اچھا پہنائیں یہ آپ دنیا کی تربیت کر رہے ہیں اور اسلام نے آخرت کی تربیت کی بات کی ہے دنیا کی تربیت آپ اسے آلہ تعلیم نہ دے کر مدر سے رہی اگر پڑھائیں آپ اسے اچھا کپڑا نہ پہنا کر ایک میانہ دھنکہ کپڑا پہنائیں لیکن آپ کا بسچہ نمازوں کا پابند ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے واللہ یہ تربیت اسے دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی اور اس میں فائدہ آپ کے بیٹے کا اکیلے کا نہیں ہے فائدہ سب سے بڑا آکتا ہے انشاءاللہ میں ابھی وہ بتلاتا ہوں اولاد کی تربیت کس چیز پر ہونی چاہیے سوال یہ کہ اولاد کو ہم کیا سکھائیں سب سے پہنی چیز اپنے اولاد کو عقیدے کا علم سکھلائی ہے اپنے اولاد کو عقیدے کا علم سکھلائی ہے صحیح عقیدے کا آج ہم چاہتے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے ہمارا بیٹا انجینئر بنے ہمارا بیٹا فلا بنے آپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں اس کے رسول کے بارے میں اور ایمان کے جو ارکان ہے اس کے بارے میں بتلائیے آپ قرآن پڑھئے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ یا بُنَئِ اللَّهَ تُسْرِقْ مِلَّا اِنَّا شِرْقَ لَتُ الْمُنَادِيمُ کہا اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا آپ نے کسی چیز کی تعلیم نہیں دی آپ نے عقیدے کی تعلیم دی آپ اپنے بیٹے کو بتلائیے اس کا رب کون ہے جب آپ اپنے بیٹے کو یہ بتلائیں گے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے دیکھتا ہے تو آپ کا بیٹا برائی نہیں کرے گا بدکاری نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا آپ کی بیٹی آپ کے پیچھے بے حیائی کے کام نہیں کرے گی اسی لئے اللہ نے حضرتِ نقمان کے واقعے کو بیان کیا جہاں حضرتِ نقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا یعنی عقیدے میں بگاڑ آنے نہ دینا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنا اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اخلاق سکھ لائیے یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں اکثر یہاں علماء موجود ہیں انہیں بھی پتا ہے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے ہم کرتے ہیں نا میرا بیٹا میری باق نہیں مانتا ہے جانتے ہیں کیوں آپ نے اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق نہیں سکھ لائے آپ نے اپنے بچے کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ وہ خود بھی برائی سے رکھے اور دوسروں کو بھی برائی سے رکھے اور خود بھی اچھا عمل کرے اور دوسروں کو بھی اچھا عمل کرنے کی دعوت ہے آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتلایا کہ بیٹا جب باپ سے ملو دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارا باپ ہے میرے بیٹے کا دادا ہم اپنے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم نہیں دیتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنا اپنی دادی کے ساتھ بھلائی کی دعوت نہیں دیتے ہیں یہ غلط ہے آپ آج جو بوئیں گے آپ آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹ لیں دیکھیں اللہ نے کتنا بہترین اسلوب اختیار کیا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم کوئی بھی اچھائی یا برائی کے کام کر لو ایک ذرہ بھی ہے آسمان میں ہو زمین میں ہو کئی بھی ہو اللہ تعالیٰ وہ لے کر کے آئے گا اللہ ہمارے سامنے پیش کرے گا اگر بیٹے کو ہم یہی بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے تو انشاءاللہ وہ اچھے اخلاق سیکھتا اچھے آداب سیکھتا بھلائی کرتا آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور ایسے ہی اپنے بچے کو جب آپ تعلیم دیجئے اس کی تربیت کیجئے تو اسے اخلاق کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کا حکم دیجئے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اللہ نے قرآن میں کہا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیح اہاں میرے بیٹے نماز پر آج ہم ہم میں کے اکثریت جو یہاں موجود ہے وہ بھی اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے ہم فجر کی نماز کے لیے خود اٹھتے ہیں اپنے بیٹے کو نہیں اٹھاتے ہیں ہم فجر کی نماز کے لیے ہماری خواتین اٹھتی ہیں اپنی بیٹی کو نہیں اٹھاتے ہیں کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اللہ حضرت لقمان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کوئی تربیت لیئے اسے بتلائیے کہ وہ نماز قائم کرے جب تک زندہ رہے اللہ کی رضا کے لیے نماز قائم کرے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے یہ کچھ باتیں تھی کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے عقیدہ سکھلائیے اپنے اولاد کو آپ اخلاق سکھلائیے اچھے آداب سکھلائیے طور طریقے سکھلائیے آپ اپنے بیٹے کو نماز کا فابد بنائیے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے عمر بالمعروف اور نحیہ نمکر کا فریضہ الجام دینے والا بنائیے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دیجیا میں نے جیسا کہ کہا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا فائدہ ماں باپ کا ہے کس کا فائدہ ہے سب سے بڑا کس کا ہے ماں باپ کا کیسے؟ ایک حدیث سنوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کی موت ہو جائے تو دنیا سے اس کے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں سوائے تین کے وہ تین کیا ہے؟ کسی کو فائدہ بچ علم سکھلایا اس کا فائدہ اگر صدقہ جاریہ کیا اس کا فائدہ اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جب تک یہ اولاد دعا کرے گی تب تک اس کا فائدہ ملے گا اچھا اس میں دو باتیں جو ہیں آپ کو فائدہ دینے والی ہیں پہلی چیز آپ نے کسی کو اچھا علم سکھلایا جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ محنت کر کے مزدوری کر کے پیسہ لاتے ہیں آپ اپنے بچے کو دین سکھلائیے آپ کا بیٹا جب تک دین پر عمل کرے گا اس کے بعد اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا فائدہ آپ کا بھی ہے اتنا فائدہ آپ کا ہے اچھا آپ کے بات مرنے کے بعد اگر آپ کی اولاد آپ کے لئے دعا کرے اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلام علیکم اکتہ اعلام سنو لوکلم پرید اکتی سادر بچھرے میرے جا چھے لے بام میں اپنا پوہی چھے نا آسے پاسے راستہ گھاٹے جو دی کاندہ کاندھی کورے اپنا دی نوجورے پورے لکلم پرید سادر بچھرے اکتی چھے لے بام میں پوہی چھے نا جو دی راستہ راستے پاسے کاندھا گھاٹی کورے اپنا اگر دوسری چیز یہ ہے حدیث میں کہ آپ نے ایسے اولاد چھوڑی ہے جو آپ کے لیے توبہ اور استقفار کرے اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے اولاد آپ کے لیے توبہ اور استقفار کب کرے گی جب آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑے گا وہ کہاں سے آپ کے لیے دعا کرے گا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ کہاں سے آپ کے لیے دعا کرے گا اسے یہ نہیں معلوم ہے کیونکہ وہ دین نہیں جانتا ہے کہ میری دعا میرے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے گی تو آپ کے لیے کہاں سے دعا کرے گا تو سب سے پہلے اولاد کی دینی تربیت کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے ہمی میں سے ہمی میں سے جو لوگ دنیا میں موجود ہیں انہی میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالی جنت میں بہت اونچا مقام دے گا اچھا ایک سوال ہے ہر آدمی کے پاکٹ میں کتنا پیسہ ہے وہ صرف وہی جانتا ہے نا جی آپ کے پاکٹ میں کتنا پیسہ پڑوسی کو معلوم ہے معلوم ہے پڑوسی کو نہیں معلوم تو آپ کا عمل کیسا ہے اللہ کے بعد صرف آپ جانتے ہیں میرا عمل کیسا ہے اللہ کے بعد صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا تو اللہ تعالی ایک آدمی کو جنت میں بہت اونچا مقام دے گا بہت بہت اونچا اب اس بندے کو پتا ہے کہ میرا عمل کیسا ہے وہ اللہ تعالی سے پوچھے گا اے اللہ میرا عمل تو ایسا نہیں تھا کہ جنت میں اتنا اونچا مقام دیا جائے اتنی اونچی جگہ دی جائے جنت میں اتنی ساری نعمتیں دی جائے یہ کیسے ہوا واقعی سوال کے لائے ہم کام کریں سو روپے کا اور کوئی ہمیں ہزار روپے دے دے تو آدمی تو پوچھے گا بھئی نو سو روپے کیوں زیادہ دیا مجھے وہ بندوں بھی یہی پوچھے گا اللہ تعالی سے اللہ میرا عمل تو ایسا نہیں تھا کہ اتنا اونچا مقام ملے پھر اللہ اتنا اونچا مقام آیا کیسے اللہ تعالی کہے گا بے استغفار مولدی تو نے دنیا میں اپنے بیٹی کی تربیت کی تھی اسے اللہ کے بارے میں بتایا اسے قبر کے بارے میں بتایا اسے حشر کے بارے میں بتایا اسے جنت اور جہنم کی خبر دی اسے نماز کا پابند بنایا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنایا اب تیرا بیٹا جتنا تیرے لیے دعا کرتا تھا ہم تیرے گناہوں کو معاف کرتے تھے اور جنت میں تیرا مقام اور انچا کرتے چلی جاتے تھے یہ بتائیے کہ آپ کے لیے فائدہ ہے یا لقصان ہے جی بس چار پانچ لوگوں کا فائدہ کی سب کا ہے سب کے لیے ہے نا فائدہ فائدے کی چیز ہے آپ اولاد کی تربیت کیجئے ورنہ آپ یاد رکھے آپ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی آپ بے اولاد مر کے دنیا سے چلے جائیں جائیں یاد رکھیں جائیں آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اگر اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ دنیا سے بے اولاد مر کے جانے والے ہیں کیسے ایک آدمی ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اب اس کے پیچھے تو کوئی دعا کرنے والا ہے آپ کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی آپ نے ضائع کر دیا برباد کر دیا اس کی تربیت نہیں کی اب وہ بھی تو آپ کے لیے دعا نہیں کرتا آپ اور یہ دونوں برابر ہیں اولاد کی اگر تربیت نہیں کی تو آپ بے اولاد بنے والے ہیں اور اولاد کی تربیت کے بارے میں دو باتوں کا خیال رکھیں یہ بات کہیں اپنی بات ختم کرتا پہلی بات حرام مال سے اولاد کی تربیت نہ کریں حرام مال سے اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ جو چیز بگاڑ کی سبب ہے وہ کیا ہے حرام مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کہتے ہیں کہ اے کعب جو جسم حرام مال سے پروریش پائے اس کے لیے جہنم سب سے بہترین ٹھکانا ہے یا اللہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم کمانا جانتے ہیں میرے بھائی ہم کمانا جانتے ہیں لیکن ہم حلال اور حرام نہیں جانتے ہیں اچھا حیرت کی بات ہے بیوی ہر چیز کے لیے پوچھتی ہے بیوی کو پتا ہے آپ کی تنخہ رضانہ کی تین سو روپے ہے آپ آٹھ سو روپے لے کر کے آتے ہیں بیوی یہ نہیں پوچھتی یہ پانچ سو روپے کہاں سے آیا بس پیسہ آنے دیں میری بہنوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے اور آپ بھائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کی حرام مال سے اولاد کی تربیت نہ کیجئے اللہ کی قصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ ایک روپیہ کسی مشکین کو دیجئے ایک روپیہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد میں دیجئے اور ایک روپیہ سے اپنی اولاد کی پرورش کیجئے یہ حلال ایک روپیہ آپ کے لئے دنیا کی ساری لحمتوں سے بہتر ہے مت کھائیے کھانا نہیں ہے نا مت کھائیے کم کھائیے تھوڑا کھائیے سود پہ پیسہ لے کر کھانا مت کھائیے سود پہ پیسہ لے کر کھانا مت کھائیے شیخ ربی بن حادی المدخلی بہت مشہور عالم دین ہے سعودی عرب کے ان کا ایک عربی فتوہ میرے پاس آیا تھا ترجمہ کرنے کے لئے سعودی عرب میں تو ایک آدمی نے سوال پوچھاتا سوال دیکھے وہ کہتا ہے کہ شیخ میں بینک سے سودی پیسہ لے کر لون لے کر گھر بنانا چاہتا تو شیخ نے جواب میں کہا تھا کہ دیکھو اگر تم بھوک سے مر رہے ہو اور تمہیں ایک روٹی مل جائے کھا کے جان بچا لو تو وہ بھی سود کے پیسے سلیل دینا کیونکہ اللہ نے سود لینے دینے والوں کے بارے میں قرآن میں کہا کہ جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں شیخ نے آگے لکھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے گھر بنا کر کے کونسی خوشحالی کے زندگی گدار لگے تو اللہ کے لازے اولاد کی تربیت میں حرام مال کا استعمال نہ کریں کسی کا لوٹا ہوا کسی کو دھوکہ دے کر کسی کا مال چھین کر سودی پیسہ لے کر کے اولاد کی تربیت نہ کیجئے ورنہ آپ خود اپنے اولاد کو بھگا رہے گا دوسری بات بہت اہم ہے ہر آدمی کے لیے اہم ہے یہ بات ہر آدمی کو سننا چاہیے تھا لیکن جو چلے گئے چلے گئے آپ یہاں ہیں ان باتوں کو یاد رکھیں میرے بھائی وہ یہ ہے تیم بھائی تھوڑی دی ملسا ایک تو تھیمے جائیں دوسری بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کبھی بدعا مد دیجئے یاد رکھیں گئے آپ اپنی اولاد کو کبھی بدعا مد دیجئے اللہ کا واسطہ ہے ہوتا ہے آپ کا بیٹا شادی کے بعد یا شادی سے پہلے کبھی قدر آپ کی بات نہیں سنتا تو ہم گسے میں کیا کہتے ہیں جا اللہ تجھے غارت کرے تو ڈوب مر تو برباد ہو جاؤ کہتے ہیں کہ نہیں امانداری صلی اللہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایک قلب سناتا ہے امام سفیان سوری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا آکے کہتا ہے امام صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے اور یہاں علماء ہیں بزرگ حضرات ہیں ان کے پاس بھی لوگ آکے کہتے ہیں جو جمعیت کے ذمہ دار ہیں کی بولگو آمر چھلے تو آمر کھو تھا سنے ہی نہ آمر میک یامی آرو بھولتے ہی پارچی نہیں بھولنے ہی راک کرے جائے یہ باتیں ہوتی ہیں لوگ آکے کہتے ہیں کیوں امام سفیان سوری رحمہ اللہ سے ایک بندہ آکے کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا میرا حق ادا نہیں کرتا ہے امام سفیان سوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی اپنے بیٹے پر لعنت کی ہے کبھی اسے بدعا دی ہے وہ کہتا کہ ہاں ایک دن میں اس پر ناراض ہوا اور اسے بدعا دے دی امام سفیان سوری اس آدمی سے کہتے ہیں اٹھو یہاں سے اٹھو اور جاؤ تم نے بدعا دے کر خود اپنے بیٹے کو خراب کیا ہے خود اپنے بیٹے کو تم نے بدعا دے کر کے خراب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے اوپر اپنے مال اور دولت کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر لعنت نہ کرو ہم پریشان ہوتے کیا بولتے ہیں برباد ہو جاتا تو اچھا یہ پیسہ تماہ ہو جاتا تو اچھا یہ اولاد لا فرمان ہو گئی ہیں یہ ڈوب مرے یہ کہیں اعوذ باللہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے اوپر اپنے اولاد پر اور اپنے مال اور دولت پر لعنت نہ کرو ہو سکتا ہے جس وقت تم لعنت کرتے ہو وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بدعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہو سکتا ہے آپ نے بیٹے کو کہا جا ڈوب مر کل کو وہ ڈوب مرا آپ کو نہیں معلوم جب آپ نے بدعا دی تھی وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت تھا اللہ نے آپ کی دعا سن لیا اور اڈوب مرا آپ کہتے ہیں جا تباہ ہو جا بہت بڑی تجارت ہے بیٹے کی بہت بڑی تجارت ہے آپ نے بدعا دی جا تو تباہ ہو جا وہ وقت تھا کہ جب اللہ بندے کی دعا سنے اللہ نے سن لیا آپ کا بیٹا تباہ ہو برباد ہو گیا اب آپ سر پیٹتے ہیں سینہ پیٹتے ہیں کھائے میرا بیٹا تباہ ہو گیا اس کی تجارت برباد ہو آپ کو سعودی عرب کے ایک واقعہ سنا کے اپنی بات خواہ ایک ننہ سالچا اپنے گھر میں کھیل رہا تھا گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو مہمانوں کے لیے عرب کھانے کا بڑا احتمام کرتے ہیں ایک مہمان کے لیے ایک مکمل بکرہ زباہ کر دیتے ہیں وہ اسے ہی گھر میں جانور زباہ کیا گیا کھانا بنایا گیا مجلس سجا دی گئی مجلس سجا دی گئی بچہ کھیلتے کھیلتے باہر سے بانو ریت لے کر کے آیا اور اسے ہوا میں اڑا گیا اس نے اب بالو کے کچھ ذرات جو ہے ریت کے کھانے پر پڑ گئے دیکھئے وہ ماں کیسی ماں تھی اور آج ہماری ماں کو سبق لینا چاہیے ہماری ماں کو سبق لینا چاہیے ماں آتی ہے بچے کو گردن سے پکرتی ہے گھر کے دروانے پر لاتی ہے اور دھکا دے کے کہتی ہے جا اللہ تجھے خانے کعبہ کا امام بنا دے آج ہماری ماں ہماری ماں وجہ کیا ہے ہمارے پاس دین نہیں ہے ہمارے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کوئی بتاتا ہے سمجھاتا ہے کوئی ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور عورتوں میں دین نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ آپ سب مرد حضرات ہیں برا نمبر آپ سب مرد حضرات ہیں آپ ما شاہ اللہ شاپنگ کرنے جاتے تو بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا نا آمی کی کو رہے اور جنو کاپڑان کو وہ نیجری پوچھن دو کو رہنے بھی میں کیسے لے کر کے آؤ بھائی وہ خود پسند کر کے لئے آپ ایک چھپل دلانے بھی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں آپ کی بیٹی آپ کی بہن ساتھ جاتے ہیں اچھا جب دین کی بات ہوتی ہے تمہارا باڑی تتھاکو ہم بھی جلسہ جاتے ہیں تم گھر میں آرام پر میں سن کے آتا ہوں کیوں آخر احساس کیوں آپ کیوں نہیں چاہتے آپ کی بیوی دین سیکھیں ضرورت ہے کہ آپ خود بھی دین سیکھیں ان کو بھی سکھ لائیں عثمان نے بچے کے گردن میں ہاتھ دیا اور دھکا دے کے گھر سے باہر بھگایا اور کہا جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے جو لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں حج عمرے کے لئے جاتے ہیں آج خانہ کعبہ کے ایک امام ہے عبد الرحمن السدیس یہ انہی امام نے ان کو بدعا دی تھی اب آپ اسے بدعا ہی سمجھے جو ہماری عورتیں لیتی ہیں کہ جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے اور آج وہ بچہ واقعی خانہ کعبہ کا امام ہے شاید وہ قبولیت کی دعا تھی جب قبولیت کا وقت تھا جب ماں نے دعا کی اللہ نے سن لی تو اولاد کے بگاڑنے کی دو بنیادی وجہ ہے پہلی چیز حرام مال سے اس کی تربیت اور دوسری چیز اس کے لئے بدعا دینا ان دونوں چیزوں سے بچیے اولاد کی تربیت کیجئے ان کے دین کی اصلاح کیجئے انہیں دین کا علم سکھ لائیے انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہی گئی باتوں پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے الہ العالمین جس طرح ہمیں اکٹھا یہاں اکٹھا فرمایا جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا آمین وآخر دعوہ لآلہ